اسلامی ناظرین ناظرین آج آپ کے ساتھ میں جو پروجیکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں مری کا یہ مری کی بیٹرین لوکیشن کے اوپر ہے اس کا ویو بڑا زودس ہے اور اس پہ بات کرنے سے پہلے میں اس کی لوکیشن کے والے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی یہاں تک ایکسیس کیسے ہوگی آپ جب اسلامات سے تورڈ مری جاتے ہیں تو آپ کے بات سے اس پروجیکٹ پر جانے کے لئے دو راستے ہیں آپ ویا ایکسپرسوے بھی جا سکتے ہیں اور آپ ویا جی کی روڈ بھی جاتے ہیں جب آپ ایکسپرسوے کے اوپر جائیں گے تو آپ مسیاری سے ایک راستہ مری نقل ترخیطہی جاتا ہے اور اس راستے پر جب آپ جائیں گے اوپر شوالہ چوک آئے گا شوالہ سے آپ لارنس کالیش کی طرف آپ ترن لیں گے تو بیسکلی یہ لارنس کالیج روڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے اور اگر آپ جی ٹی روڈ کی طرف سے جا رہے ہیں تو جی ٹی روڈ پہ جب آپ بانسرہ گلی پہنچیں گے بانسرہ گلی سے رائٹ کو ایک راستہ جا رہا ہے جو لارنس کالیج روڈ کے اوپر جا رہا ہے تو آپ کے پاس یہ دو راستے ہیں جن سے آپ اس پر ایکسس کرتے ہیں آئیے میں ساتھ اب میں آپ کو ایک ویڈیو بھی ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس ویڈیو کے اوپر آپ کو سارا ایکسپلین کرتا ہوں یہ پروجیکٹ جس کے میں بات کرنا جا رہا ہوں یہ مری اوکس ٹو ہے یہ سروس اپارٹمنٹس ہیں یہ اس کا ایک اوورویو آپ دیکھ رہے ہیں لارنس کالیج روڈ سے آپ جساکتے ہیں نیشے اترتے ہیں یہاں سے یہ سامنے آپ کو نظر آ جائے گا بھی یہ مری اوکس کا پروجیکٹ ہے اور اس کی کچھ بیلڈنگز کمپلیٹ ہیں جو لارنس کالیج روڈ سے نیشے کی طرف واسطہ کر رہا ہے یہ آتا نور خان روڈ کہلاتا ہے جو لارنس کالیج سے نیشے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کی طرف یہ فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہاں دو بلاکس اس کے بلکل ریڈی ہیں ٹیولپ بلاک اور جیسمن بلاک ٹیولپ بلاک بلکل ریڈی روم ہوئا ہے اگلے چند دنوں میں اس کا پوزیشن دینے جا رہے ہیں اور جو جیسمن بلاک ہے اس کا گریڈ سٹرکسر آلگوز کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگلے ہو سکتا ہے ٹی چار پوائنٹ میں اندر اندر اس کا بھی پوزیشن یہ ہینڈ آور کر دیں یہ اس کا جارہ کلوز ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹیولپ بلاک میں یا جیسمن بلاک کے اندر آپ اپارمنٹ لینے چاہیں گے تو یہ ریڈی ٹو موو ہے یہ انسالمنٹ پہ نہیں ہے کیونکہ اس کے در میکسیمم اپارمنٹ شاہر سیل ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ریڈ سیل کے اندر آپ کو ملیں گے آپ کو ممکن آئے گے پینتالیس لاک سے لے کر پچھون لاک کی رینج کے اندر مل سکتے ہیں یہ ویری کرتا ہے فلور ٹو فلور اگر کرنے اپارمنٹ ہے اس کے اپر اپلائی ہوئے ہیں اس لیے فلور ٹو فلور لوکیشن ٹو لوکیشن اس کی پرائیس ویری کرے گی اور دوسری بات یہ کیونکہ جیسے چیز ری سیل کے اندر آ جاتی ہے تو ری سیل میں ہر اونر کا اپنا ریٹ ہوتا ہے وہ اپنے احساس ساٹھ کر رہا ہوتا ہے یہ جو ریڈی ٹو ڈیلیور اپارمنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک اس کی پکچر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھئے اندر اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسکلی ٹوڈیو اپارمنٹ ہے تو اس کے اندر یہاں پہ چھوٹا سا کچھن بھی اس کے اندر موجود ہے ہر اپارمنٹ ساتھ بیلکنی موجود ہے اس کے اندر مجھے اس ایریا کے اندر میں آپ کو سیزن کے پوائنٹر میں دکھاؤں آپ جو برفباری کے اندر یہ ایریا کیسا ہوتا ہے یہاں پر برفباری کتنی بڑھتی ہے یہ میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو زیادہ دکھئے یہ گیٹڈ کمیٹی ہے یہ ساری اس کے سرونڈ میں جو آبادی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ٹیولپ بلاک ہے جو اس سکت پوزیشن ایبل ہے یعنی یہ ڈیلیوریبل ہے اگلے چند دنوں کے اندر اس کا یہ پوزیشن دے دیں گے اور اسی طرح سے یہ جو ساتھ ہے یہ جیسمن بلاک ہے جیسمن بلاک بھی نیر ٹو پوزیشن ہے یہ اگلے اوسط ہے تین چار مینوں پانچ مینوں کے اندر اس کا پوزیشن کی بھی طرف چل جائیں کیونکہ وہ بھی آدموس ریڈی ہو چکا ہے یہ پیچھے ٹیرس بلاک ہے یہاں اس جگہ پہ ٹیرس بلاک بنے گا ٹیرس بلاک یہاں پہ بنے گا اور یہ ٹیرس بلاک اس ایریا کے اندر بنے گا اور یہ روز بلاک ہے روز بلاک کی اس ساتھ میں تین سے چار فلور پڑ چکے ہیں یہ سارے جو اس کے کنسٹکٹڈ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں گریس اس کا جو بن رہے اور آپ سمپلی یہ دیکھئے کہ یہاں پہ برہباری کتنی ہو رہی ہے پورا کے پورا ایریا آپ کو وائٹ نظر آ رہی ہے تو ناظرین یہ میں نے آپ کے اووروی دیا مری اوکس ٹو کا یہاں پہ آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے نیر ٹو پوزیشن اپارٹمنٹس بھی موجود ہیں اس کے اندر انسٹالمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں آپ تو اگر فوری طور پر پوزہ لینے چاہیں تو وہ بھی آپشن ہے اور اگر آپ قسطوں کے اوپر جانا چاہیں تو وہ بھی آپشن موجود ہے پھر اس کی لوکیشن جو بڑی زودست ہے کہ لارنس کالیج اوپر یہاں پہ یہ ہے یہاں سے مال روڈ آلماس 10-15 منٹ کے فاصلے پہ ہے بہت دور نہیں ہے اور پھر اگر آپ جسے مری جا رہے تھے مری کے اندر جو سب سے بڑا چارج جاتا ہے پارکنگ کا آپ مری جاتے ہیں وہاں پہ پر آرز کے حساب سے پارکنگ چارج کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ اگر اس پارڈی پہ جاتے ہیں آپ اپنے گاڑی یہاں پہ پارک کیجئے اور یہاں سے شیٹل سرورس آپ کو مال روڈ کے اوپر لے جائے گی ان کی شیٹل سرورس بھی ہے اسی طرح سے ایک نیا روڈ بھی بننے جا رہا ہے جیسے میں نے آلیڈی آپ کو ادایا کہ موٹروے سے بھی آپ اسے ایکسس کر سکتے ہیں جیٹی روڈ سے بھی کر سکتے ہیں پھر اس کا آپ کو ایک اور شارٹسٹ ویب بننے جا رہا ہے وہ بننے جا رہا ہے موٹروے کے اوپر تیلی سی پی کا جو پوائنٹ ہے وہاں سے ایک روڈ نکالا جا رہا ہے آلیڈی وہ ہے لیکن اس کو اور بہتر کر کے اس کو اور جیٹی روڈ کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے لئے ٹرانسپورٹیکشن آسان ہو جائے گی مری جانا آسان ہو جائے گا کیونکہ مری میں اکثر آپ نے دکھا ہوگا کہ ایک لمبا چکر لگا کے آپ کو جانا پڑتا ہے موٹروے پہ آپ پہلے لویٹ اوپا جاتے ہیں وہاں سے جیٹا گری وہاں سے آپ مال روڈ ویلڈ سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ ایک بہت لمبا چکر آپ کو پڑتا ہے تو آپ ایکسپیس وی کے اوپر ہی جسے جاتے ہیں تو ٹی ڈی سی پی پوائنٹ سے ایک راستہ نکل رہا ہے جو جیٹی روڈ کو ٹچ کرنے جا رہا ہے اور وہ بوائی سکاؤٹ کیم کے پاس سے بروری کے پاس آئے گا ٹچ کرے گا اور بوائی سکاؤٹ کیم کے پاس سے ہی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس کے بالکل قریب ہے اور وہ راستہ جو پروبوز نیا راستہ بننا ہے وہ اس کے قریب سے گزر کے لارسز کالیج روڈ کو بھی ٹچ کرے گا تو آپ کے لیے ایک بڑا زبدست پوائنٹ ہو جائے گا جس سے آپ بڑی آسانی سے اس پروجیکٹ پر جا سکیں گے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے باس انویسمنٹ اپورچنٹیز کیا ہیں یہاں آپ کے باس سوڈیو اپارٹمنٹس ہیں اس لیے سے وان بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں تو بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں تری بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں میں اگر ریٹس کی بات کروں تو یہاں اس وقت ریٹس 18000 پر سکیٹ فٹ چل رہا ہے اگلے چند دنوں میں یہ 20000 پر سکیٹ فٹ سے ہوئی اوپر ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریٹ بھی ابھی بھی اس کا بہت مناسب ہے میرے چند دن پہلے میرے ایک کلائنٹ تھے ان کو ایک اپارٹمنٹ چاہیئے تھا آگے باڑیوں والی سیٹ پر اور خیرگری والی سیٹ پر جب میں نے وہاں پہ سروے کیا تو مجھے جو ریٹس بھی ملے وہاں پہ 32000 سے 35000 پر سکیٹ فٹ کے ریٹس ملے تو یہ ریٹس اس کے مقابلے میں بہت مناسبات تک ہے اور یہاں پہ اگر آپ اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں تو یہ ایکسس پوائنٹ اس کی بہت آسان ہے یہاں جانا آپ کے لیے بہت آسان ہے اور پھر آپ اپنے اس اپارٹمنٹ سے آگے مری میں گلیار میں کہیں بھی جانا چاہیں بڑی آسانی سے آپ موو کر سکتے ہیں تو اس کے ولی سے اور کچھ بھی انفرمیشن لنے چاہیں اس کے بکنگ پروسس میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس کی جو ریڈی ٹو ڈیلیور اپارٹمنٹ سے وہ پرچیس کرنا چاہیں آپ ہمارے یہ ورس اپ نمبر ہے ان کے اوپر کانڈیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مکمل معلومات ہم دیں گے اور آپ اگر سائٹ ویزر کرنا چاہیں تو ہم آپ کو ساتھ جا کے آپ کے پراپرلی ویزر کو آ کے آپ کو ہر طرح سے اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ